تو آداب نمسکار گوڑی ایننگ سسیا کالیک بر پھر آپ تمام لوگ کا سواگت ہے کرائم تک کی کہانی کی اس اپیسوڈ میں اور امید ہے پوری فیملی اچھی ہوگی اپنا خیال رکھ رہی ہوگی کرونا سے بار بار لگاتار میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات واقعی ٹھیک نہیں ہے میں بول کے ڈرانو نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اگر آپ احتیاط برتیں گے پریکوشن لیں گے تو اوپر والا سب ٹھیک کرے گا دنیا میں تمام دور آتے ہیں اور ہر دور کا اپنا وقت ہوتا ہے وہ بید بھی جاتا ہے تو دعا یہی ہے کہ ٹھیک ٹھاک بید جائے جو تکلیفیں ہیں دکھ ہے درد ہے وہ جل سے جل ختم ہو زندگی پھر واپس پٹری پہ آئے اور سب اچھے رہیں خوش رہیں صحت مند رہیں لوگ ڈاؤن کو لے کے بھی بات چل رہی ہے پریشر بھی ہے سرکار پر اب دیکھئے اس کا کیا ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف لوگ ڈاؤن ہے دوسری طرف رات دیتی بھی ہوتی ہے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن کی روزگار پہ بھی بہت اثر پڑتا ہے ابھی سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی پوری جو زندگی کا ایک سفر ہوتا ہے جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ کیسے اثر پڑھا ہے تو ہر کوئی دکھی ہے ہر ایک پریشان ہے اس عالم میں اس محول میں اور یہی بس ہے بار بار دعا کرتا ہوں کہ یہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے آپ کی کہانی سناؤں اس سے پہلے کئی میل آئے تھے میں نے کل پر سے اس کا اپ ڈیٹ بھی نہیں دیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ ترپورا کے ڈی ایم سیلی شیادب جنہوں نے ایک شادی میں جو جس طریقے سے کیا اس کو لے کے کافی لوگوں میں غصہ تھا اس کو اور اس کے لئے ایک انکوائری کمیٹی بیٹھائی تھی وہاں کے چیف نسٹر دو سدسی ایک کمیٹی تھی لیکن اس انکوائری کے شروعات میں ہی سیلی شیادب نے خود ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ وہ اس پوسٹ سے ان کو ریلیو کر دیا جا کیونکہ انکوائری تاکہ انڈیپینڈ نہ ہو حالانکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بھی کیا وہ قانون کا پالن کرانے کے لئے کیا تھا طریقہ بے شک غلط تھا تو ان کو ان کے پت سے ہٹا دیا گیا انکوائری ہو رہی ہے اس کے بعد جو بھی ریپورٹ آئی آگے کی کاروائی ہوگی تو ایک تو خبر یہ ہے اب آج کی کہانی پر آتے ہیں آج کی کہانی دو عرب پتی پریواروں کی کہانی ہے اور بہت ہی بڑا نام سماج میں بے انتہا پیسے عربوں کی جائداد بڑا بزنس گھرانا ان میں سے ایک پریوار جس کا نام شریعان دیوانی یہ بھارتیہ مول کے بریٹش عرب پتی ان کا اپنا بہت بڑا کاروبار بزنس کا شریعان دیوانی کا تو یہیں بھارتی ہیں لیکن بریٹین میں جا کر بس گئے اور ان کا اپنا اچھا خاصا بھندہ بزنس چل رہا تھا جب یہ جوان ہوئے اپنے فادر کے بزنس میں انہوں نے ہاتھ بٹانا شروع کیا اور شادی کے علاق ہوئے تو پھر ان کے لئے رشتہ دیکھنا شروع کیا گیا شریعان دیوان کے لئے دھیرے دھیرے بہت ساری لڑکیاں دیکھی گئیں اور آخر میں ایک بھارتیہ ہی مول کی ایک سویڈس لڑکی جس کا نام اینی تھا وہ بھی بھارتیہ مول کی تھی لیکن وہ سویڈن میں جا کر بس گئی ان کے پتا بھی اچھے خاصے بزنس میں بڑے وہ بھی عرب پتی تو وہاں پہ جا کے بات بنی دونوں پریوار والے ایک دوسرے سے ملے لڑکا لڑکی سے ملے شریعان اینی سے ملے اینی شریعان سے ملے اور پھر دونوں میں رشتہ تیہ ہو گیا تو یہ اتفاق کی بات تھی کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو دو ہیں تو ہندوستانی بھارتی ہے لیکن دونوں الگ الگ دیش میں جا کر بس گئے تو بھارتیہ مول کی اینی اور بھارتیہ مول کا دیوانی ایک بریٹن اور ایک سویڈش دونوں کے پریوار کی رضا مندی سے 2010 میں ان کی شادی ہوتی ہے اور اس وقت اینی کی عمرہ 23 سال تھی اور دیوانی کی 30 سال تو دیوانی اور اینی کی شادی ہوتی ہے شادی کے بعد شادی بڑے دھومدام سے ہوتا ہے تمام بڑے خاص لوگ بڑے ہستیاں آتی ہیں شادی میں میڈیا میں بھی اس کی coverage ہوتی ہے شادی کے بعد اینی اور دیوانی دونوں ہنیمون کے لیے ساؤتھ افریقہ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں بزنس کے سلسلے میں دیوانی کئی بار پہلے بھی ساؤتھ افریقہ جاتا رہا اور ساؤتھ افریقہ اسے پسند تھا اور یہ بات اینی کو بھی معلوم تھی شادی سے پہلے دونوں ایک دوسرے کے شوق بھی پوچھ رہے تھے تو پھر یہ تیہ ہوا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہنیمون منائیں گے تو دیوانی اور اینی 2010 میں شادی کے قریب ہفتے بھر بعد ہنیمون منانے کے لیے ساؤتھ افریقہ پہنچ جاتے ہیں ساؤتھ افریقہ جانے کے بعد اگلے کچھ دن تک ٹھیک تھاک رہتا ہے لیکن پھر اینی نوٹس کرتی ہے کہ کئی بار بیچ بیچ میں شریعان دیوانی اپنے فون میں زیادہ الجا رہتا ہے اور لگاتار وہ فون پہ بیزی رہتا ہے کبھی میسج واتس اپ کبھی کال اور جب دیوانی اس کے فون میں جھاکنے کی کوشش کرتی تو وہ اچانک فون کو ہٹا دیتا ہے تو یہ کچھ کئی بار ہوا اس سے اینی کو تھوڑا سا کچھ ڈاؤٹ ہونے لگا لیکن پھر اسے لگا کہ بزنس ہے دوست ہیں بہت ساری چیزیں ہوں گی تو اس نے سو نظر انداز بھی کیا لیکن اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھ گئی تھی اس کے بعد دونوں اب ہنیمون پہ ہیں اور ہنیمون کے دوران لگاتار ساؤت افریقہ میں اچھے چیزے جگہ گھوم رہے ہیں ایک رات اسی ہنیمون کے دوران یہ دونوں ایک بہتی آلیشان اور مہنگے کیفے میں بیٹھے ویٹ ڈینر کر رہے تھے کینڈلائیڈ ڈینر اینی اور دیبیان اس ڈینر کے دوران سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا لیکن کچھ دیر کے بعد انہی نے نوٹس کیا کہ جہاں پہ وہ ڈینر کر رہے تھے اس کے تھوڑی دوری پہ ایک دوسرے ٹیبل پہ دو اور لوگ بیٹھے تھے ایک کپل تھا لیکن دیبیانی کا زیادہ تردھیان اس ٹیبل کی طرف تھا اب اسے یہ سمجھ میں رہا تھا کہ ان دونوں میں سے وہ کسے دیکھ رہا تھا لڑکے کو یا لڑکی کو اور کیا کچھ ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں لیکن کچھ اسے ڈاؤٹ ہوا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیفے میں اچانک دیبانی اینی سے کہتا ہے کہ تم بیٹھو میں ارجل کال لے کر کے آتا ہوں اور وہ کیفے سے باہر نکل جاتا ہے باہر نکلنے کے بعد کچھ وقت پیتا ہے وہ لوٹتا نہیں اینی کو کچھ شک ہوتا ہے ویسی اس کے دل میں شک پیدا ہو چکا تھا وہ چپ چاپ سے کیفے سے باہر نکلتی ہے لیکن پھر دیکھتی کہ وہ بہت تیزی سے آ رہا ہے بات آئی گئی ہو جاتی ہے اس کے بعد دونوں اپنے ہوتیل پہنچتے ہیں ہوتیل پہنچنے کے بعد اسی رات پھر دیبان کہتا ہے اینی سے کہ میں باہر آ رہا ہوں کسی سے ملنا ہے اور تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں تم انتظار کرو اور وہ کمرے سے باہر نکل جاتا ہوتیل کے اب اتنی رات کو ہنیمون پہ آیا اور ایسا کون سے ضروری کام ہے اینی ویسی شک اس کو پہلی ہو چکا تھا کہ لگاتار موبائل میں اُلجھا ہوا ہے اس نے کیفے میں بھی دیکھا دینر کے دوران تو اب اس کے من میں شک پوری طرح سے گھر کر گیا تھا جیسی دیوانی باہر نکلتا ہے ہوتیل سے اینی خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے فالو کرتی ہے دیکھتی کہ وہ ہوتیل کے بیک سائیڈ میں جاتا ہے وہاں پہ کوئی اور بھی تھا پھر دونوں گلے مل رہے تھے ایک دوسرے کو چوم رہے تھے یہ سب دیکھنے کے بعد اچانک اینی کو بہت تیز غصہ آتا ہے اور وہ واپس مڑتی ہے جانے کے لیے اتفاق سے اس کے جانے کے قدموں کی آواز سنائی دے جاتی ہے شیعان کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو اینی تھی اب شیعان کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ اس کی بائیٹ نے اس حالت مو سے دیکھا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے تیزی سے اس دوران میں وہ فون بھی کرتا ہے اور فون کر رہا ہے اور فالو کر رہا ہے وہ ہوتیل سے باہر نکل جاتی ہے رات کا وقت تھا تھوڑی دیر کے بعد خیر کسی طرح سے اب اینی بھی فون کر دیئے کسی کو وہ اینی تک پہنچتا ہے اور اینی کو پکڑ لیتا ہے بٹ اس ساری قواعد میں قریب پانچ سات منٹ بیٹ چکے تھے اسی دوران میں وہ اینی سے بھی بات کر رہا تھا اور سمجھا رہا تھا کہ تب ہی ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے اور اس گاڑی میں تین لوگ تھے اور اس گاڑی میں جو تین لوگ تھے اس میں سے دو باہر اترتا ہے گن پوائن پہ شیعان دیوانی اور اینی دونوں کو گاڑی میں بٹھا لیتا ہے اور اس کے بعد اپنے ساتھ لی جاتا ہے اب اس کے بعد اگلے دو دن تک یہ دونوں غائب ادھر دیوانی کا پریوار اور اینی کا پریوار دونوں پریشان کیونکہ ہنیمون پر گئے تھے ان کا روٹین تھا ڈیلی کم سے کم دو چار بر فون کرنا گروانوں کو بتانا کہ میں ٹھیک ہوں کہاں ہوں کیسے ہوں ہوتیل پتا کیا تو پتا چلا ہوتیل بھی یہ لوگ نہیں آئے ہیں دو دن سے دونوں پریوار گھبرا گیا کہ کیا ہوا اور کچھ سمجھ میں نہیں آرہا اس دوران میں انہوں نے پولس میں ریپورٹ بھی لکھا دی اور جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو ایک چنتہ بھی تھی ان دونوں کو لے کر ان کی سرکشہ کو لے کر کہ آخر معاملہ کیا ہے دو دن کے بعد اچانک شیعن دیوانی کا فون اس کے گھر پہ جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے اپنی کہانی گھر والے اس کا فون سن کے پہلے تو بہت خوش ہوتے ہیں دو دن سے پریشان تھے کیا ہوا تو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے ہم دونوں ہوتیل کے باہر نکلے تھے اور اچانک کہ ایک گاڑی میں کچھ لوگ آئے تین لوگ تھے اور انہوں نے ہم دونوں کو کڈنپ کیا اور اپنے ساتھ لے گئے کسی گمنام جگہ پر دو دن کے بعد میں نے انہیں کچھ پیسے ویسے کی بات کی تھی کہ میں دے دوں گا انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں چھوڑ دیا اس دھمکی کے ساتھ کہ کسی کو ہمارے بارے میں بتایا تو جان سے مار دیں گے اور میں کسی طرح نکل آیا انہوں نے پوچھا اینی کہا تو اس نے کہا کہ انہوں نے اینی کو گولی مار دی حالانکہ ہم دونوں کو الگ الگ بندھک بنا کے رکھا تھا لیکن انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ انہوں نے اینی کو گولی مار دی ہے اب یہ بات ہے اینی کے گھر تک پہنچی اینی کے گھر والے پریشان ہو گئے سن کر چونکہ بڑے لوگ تھے ہر پتی ساؤت افریقہ پہنچے وہاں پہ انہوں نے اپنے دب دبے اور حیثیت کے حساب سے پولیس پہ بھی دباؤ ڈالا پولیس نے کیس درچ کیا کیس درچ کرنے کے بعد اب پولیس نے دھوننا شروع کیا تو اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور باقی چیزوں کے ذریعے آخر کار اس کار کا پتا چلا جو واردات والی رات استعمال میں کیا گیا تھا اس کار کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا گیا اس نے بتایا کہ ہاں وہ اس رات تھا پھر اس کی نشاندہی پہ دو اور لوگ کو گرفتار کیا گیا تو کل ملا کر پتا چلا کہ اس کار میں اس رات تین لوگ تھے اس کا جو ٹیکسی کا ڈرائیور تھا اس کا نام تھا جولا ٹونگو اس کا ایک ساتھی تھا ماجیوہ مڈوڈا اور ایک تیسرا تھا جیلیلے تین تینوں کو جب ساؤت افریقہ پولیس نے گرفتار کیا تب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جرم میں نے کیا ہے اینی کو میں نے گولی ماری قتل کیا تو پولیس نے پوچھا کہ پھر تم نے شیعن دیوانی کو کچھ چھوڑا تب ان تینوں نے بیان دیا کہ اصل میں مجھے شیعن دیوانی نے ہی ہائر کیا تھا ایک سپاری کلر کے طور پر اینی کو راستے سے ہٹانے کے لیے اور اس نے پیسے دیئے تھے اب جب یہ بات سامنے آئی تو سیدھے سیدھے ایک قتل کا ملزم بن گیا شیعن دیوانی ایک ارپتی لیکن اس بیچ میں جب یہ ساری چیزیں ہوئی اور یہ تینوں پکڑے گئے اس دوران میں کئی دنوں کا گیپ تھا تب تک شیعن دیوانی سوہت افریقہ سے واپس بریٹن پہنچ جاتا ہے اور اب وہ بریٹن میں ہیں ادھر اس کے آنے کے بعد یہ تینوں پکڑے جاتے ہیں اور وہ خلاسہ کرتے ہیں اور بیان دیتے ہیں کیونہوں نے یہ قتل شیعن دیوانی کے کہنے پکے اور اسی نے سپاری دی تھی اب سوہت افریقین پولیس کو شیعن دیوانی کی تلاش تھی تو اس کے بعد بریٹن بھی سوہت افریقہ پولیس کی اپیل کو مان لیتی ہے اور شیعن دیوانی کو سوہت افریقہ بھیج دیا جاتا ہے وہاں سے پکڑا جاتا ہے اس کے بعد مقدمہ چلتا ہے اس دوران میں عدالت جو ڈرائیور تھا جولا ٹونگو مجیما ڈوڈا اور جلیلو ان تینوں پہ مقدمہ چلانے کے بعد جو مگینی تھا ایک اس میں سے مین جس نے گولی چلائی تھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی لیکن مگینی کو یہ سزا سنائے گئے اور وہ جیل گیا تو جیل میں اس کے اچانک موت ہو جاتی ہے وہ نیچرل ڈیٹ تھی جبکہ دوسرا جو ڈرائیور تھا اس کو پچیس سال کی سزا ہوتی ہے اور ایک تیسرا ٹونگو تھا وہ سرکاری گواہ بن جاتا ہے لیکن اس کے باوجود اسے اٹھارہ سال کی سزا ہوتی ہے تو ایک کو عمر قید ایک کو پچیس سال اور ایک کو اٹھارہ سال ایک کی موت ہو گئی ایک سرکاری گواہ بن جاتا ہے اس لئے اس کو اٹھارہ سال کی سزا ہو گیا اب مقدمہ آیا سیدھے سیدھے مین اکیوز کے اوپر یعنی شیعن دیوانی کے اوپر اب شیعن دیوانی کو لے کے ایک تورا پتی قتل کا مقدمہ سپاری دینے کی بات قاتل خود ایکسپٹ کر رہا ہے یہ مقدمہ شروع ہوتا اور مقدمہ چلتا اور اس مقدمے میں بڑے اتار چڑھواتے ہیں پہلی چیز جو اینی کے گھر والے جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ ہنیمون پر شیعن نے اینی کا قتل کروایا جبکہ ان دونوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی دونوں شادی سے پہلے کئی بار ملے جلے تھے اکیلے میں بھی ملے تھے اور دونوں کی سہمتی کے بعد گھر والوں نے اپنی سہمتی اور منظوری دیا اور اس کے بعد شادی ہوئی تھی جب مرضی سے شادی ہوئی دونوں نے خوشی خوشی شادی کی تو شادی کے ہفتہ دس دن کے بعد ایسی کون سی چیز ایسا کون سا راست سامنے آیا جس کی وجہ سے اینی کی جان گئی اس چیز کو لے کر شیعن دیوانی عدالت میں لگاتار خاموش رہا اس نے ریزن کچھ نہیں بتایا وہ خود کو بے قصور بتات رہا اور اس نے یہ بھی کہا کہ ان تین لوگوں نے جس نے اس کے اوپر تحمت لگائی ہے کہ میں نے سپاری دیئے یہ جھوٹ ہے اس نے قتل کی بات کبھی مانی ہی نہیں اور یہ لگاتار کہتا رہا کہ ان تینوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور یہ تینوں کو میں نہیں جانتا ہوں ساؤت افریکن پولیس پورے معاملے کی انویسٹیگیشن کرتی رہی لیکن ایک چیز پہ آکے وہ فس گئی ان تینوں کے ساتھ شیعن دیوانی کا کوئی لنک ساؤت افریکن پولیس اسٹیبلش نہیں کر پائی پیسہ دینے کا فون ریکارڈز یا باقی چیزیں حالک ان تینوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی فون پہ بات نہیں کی کبھی کچھ نہیں کی ڈائریکٹ آمنے سامنے بات ہوئی تھے پولیس اپنی جانچ کرتی رہی لیکن ادھر یہ لگاتار انکار کرتا رہا اور موٹیف کہ کیوں قتل ہوا یہ بھی نہیں بتاتا ہے پھر عدالت میں اچانک ایک ٹویسٹ آتا ہے اور شیعن دیوانی یہ کہتا ہے کہ جب یہ پوچھا گیا کہ تم دونوں میں جھگڑا ہوا لڑائی ہوئی یہ تو ریکارڈ پہ ہے کیونکہ جس ریسٹراؤں میں یا جس ہوتیل کے باہر یہ لوگ غصے میں اینی نکلی تھی اس کے سی سی ٹی وی فوسٹ سے اس سے پتا تھا کہ یہ دونوں میہ بیوی میں جھگڑا ہوا ہے تب اس نے عدالت میں ایک چیز بتائی اس نے کہا کہ ایکچولی میں سملینگک ہوں گے ہوں تو ایک لڑکے کے ساتھ مجھے آپتی جنک حالت میں اینی نے دیکھ لیا تھا اور وہ اس کا پرانا دوست تھا اور اسی کے بعد یہ جھگڑا آگے بڑھا اور اسی میں وہ بہت غصے میں تھی اور وہ نکل رہی تھی لیکن پھر میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی وہ لگ بگ سمجھ بھی گئی تھی لیکن تب ہی ہمارا کڈنپ ہو گیا یہ تین لوگ آئے اور ہمیں لے گئے اور اس کے بعد اینی کو گولی مار دی لیکن اس قتلے کا اینی کے قتلے سے کوئی رشتہ نہیں تھا مطلب اس رشتے کا اینی کے اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا یہ بات چلتی رہی پھر اس سے پوچھا گیا کہ اس رسرا میں جہاں پہ آپ لوگ کینڈلائٹ ڈینر کر رہے تھے وہاں پہ آپ کا بھی جھگڑا ہوا سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف تھا کہ اینی خوش نہیں تھی تب اس نے بتایا کہ جس ٹیبل پہ ایک قپل بیٹھا ہوا تھا دراصل اس قپل میں اس لڑکی کو نہیں بلکہ اس میں ایک فوٹوگرافر تھا جو برازیلیر نیشنل تھا برازیل کا سیٹیزن تھا اور وہ اس کا بہت پرانا دوست تھا اور ان دونوں کے بیٹ میں سملہنگی کے رشتے تھے اور اتفاق سے وہ اس وقت ساؤت افریقہ آیا ہوا تھا اور وہیں اس نے دیکھا اور اس کے بعد وہ اس رات اس رسرا کے باہر وہ اس سے ملا بھی تھا تو انہوں گلے والے مل رہے تھے اور تب اینی نے دیکھ لیا تھا تو یہاں تک تو یہ بات سامنے آئی لیکن اس قتلوں کو لے کر وہ لگاتار انکار کرتا رہا ہے مقدمہ چلتا رہا ہے ساؤت افریقہ پولیس اس کو اوپر انگلی بھی اٹھی کہ شاید یہ بڑے لوگ اور جیسے اپنے دیش میں بھی ہوتا ہے کئی بار پولیس اپنا کام اپنی جانتی مانداری سے نہیں کرتی ہے سبوت جو ہے وہ جانبوج کے اندیکھا کر دیتی ہے سبوت پیش ہی نہیں کرتی ہے اس سے چھوٹ جاتے ہیں گنہگار تو ساؤت افریقہ پولیس بھی کئی معاملوں میں اور رشوت اور انساریت کرپشن کے معاملوں میں بدنام پولیس فورس ہے تو کہتے ہیں کہ شاید پیسے کے بلبوتے پہ اس کیس کو کمزور کیا گیا 2014 میں 2010 میں یہ قتل ہوا تھا چار سال مقدمہ چلا 2014 میں ساؤت افریقہ کی عدالت نے سبوتوں کے ابحاؤں میں شیعن دیوانی کو اینی کے قتل سے بری کر دی اور کہا کہ کوئی ایسا سبوت نہیں ہے کوئی موٹیو نہیں ہے کوئی لنک نہیں اسٹیبلش ہوا اور صرف ان تین لوگوں کو سزا ہوئی تھی جس میں ایک کو امر قید ایک کو پچیس سال اور ایک کو اٹھارہ سال جس سرکاری گواہ منہ لیکن مین جنہوں نے کہا تھا ان تینوں نے کہ ہمیں کس نے پیسے دی کس نے سپاری دی اس کو بری کر دیا گیا اس کو لے کے بھی بڑے انگلیاں اٹھی 2014 میں جب وہ بری ہو گیا اس کے بعد اس کے واپس بریٹن جانے کا راستہ صاف ہو گیا اور شیعن دیوانی ساؤت افریقہ سے واپس بریٹن پہنچ گیا ایک آزاد ناغرک کے طور پر اور پھر سے اپنے بزنس و باقی چیزوں میں لگا ادھر اینی کے پیرنٹس لگاتار رو رہے تھے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا یہ تک پتہ نہیں تھا کہ اینی کا قتل کیوں کیا گیا تین سال گزر جاتے ہیں 2014 میں کوٹ کا فیصلہ آیا تھا اور شیعن دیوانی بری ہوا تھا 2017 میں شیعن سوشل میڈیا کے ذریعے اینی کے قتل کا ایک تصویروں کے جریعے جواب دیتا ہے وہ ایک فوٹو پوسٹ کرتا ہے تین سال کے بعد جب وہ بری ہوا تھا اور یہ فوٹو تھا ایک برازیل کا فوٹوگرافر ہے جو بہت ہی مشہور فوٹوگرافر وہاں تھا مارٹنز اس کے ساتھ فوٹو تھے اور وہ بڑے ہی انترنگ رشتے والے کچھ فوٹو تھے اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ پوسٹ کیا اور اس نے اپنے اور اس فوٹوگرافر مارٹنز کے بیچ کے رشتوں کا بھی اس پوست میں خلاصہ کیا کہ وہ دونوں دوست ہیں دونوں گے ہیں دونوں سملینگک ہیں اور دونوں ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ان کا اس نے یہ بھی کہا کہ کئی سالوں سے رشتہ ہے اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیاند کے دیوانی کے گھر والوں نے بھی اس رشتے کو منظوری دے دی مطلب دو لڑکوں کے بیچ کی بات کر رہا ہوں گا اور تب اس پوست سے جو خود شیاند دیوانی نے کیا تھا اینی کے گھر والوں کو لگا کہ اینی کا قتل کیوں کیا گیا تھا ان کا ماننا تھا کہ یہ ایک گے تھا اینی نے دیکھ لیا تھا اور اس وقت اسے یہ ڈر تھا کہ اگر یہ ایک بڑا بزنس ٹائکون اور پتی یہ ساری چیزیں اگر اس نے کھول دی تو پریوار بزنس سب پہ بڑی بندنامی ہوگی اور اس وجہ سے ہی اینی کے گھر والوں کا شک ہے کہ شیاند نے اینی کو راستے سے ہٹا دیا اور ساؤت افریقہ چونکہ وہ ہمیشہ جاتا تھا بزنس ٹریپ پہ تو اس کے وہاں پہ بڑے اچھے لنگ تھے لوگوں کو جانتا تھا تو اس کے لئے یہ کام کرانا بہت مشکل کام نہیں تھا اینی کے پریوار والوں کا یہ کہنا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی تب ساری چیزوں کی انہوں نے جانچ کی تھی دونوں بہت ہی پریوار ایسا بھی نہیں تھا کہ عرب پتی تو تھے لیکن بہت کھلے مزاج کے پریوار یہ نہیں تھا دونوں میں سے لیکن ان کا یہ الزام تھا کہ شیان اگر گے تھا تو شادی سے پہلے اس نے اس بات کو چھپایا اگر وہ بتا دیتا اینی کو یا ان کے گھر وانوں کو یہ پتا ہوتی تو وہ زندگی میں اینی کی شادی شیان سے نہیں کرتے لیکن اس نے اس اتنے بڑے جھوٹ کو جو ہے سچ کو چھپایا اور بتایا نہیں تو کل میں لاکہ اس کہانی میں یہ ہے کہ ایک عرب پتی نے اپنی عرب پتی پتنی کا قتل کیا اس کے اوپر الزام لگا لیکن ثبوتوں کی آبھاؤں میں عدالت نے اس کو بری کر دیا وہ آج بھی آزاد ہے اور کھلے عام اب وہ سویکار کرتا ہے کہ وہ گے ہے اس کے رشتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اپ پوسٹ کرنے میں اسے کوئی ہیچک نہیں ہوتی کوئی ہیچک نہیں ہوتی لیکن اینی کے گھر والوں کو آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا انہیں انصاف نہیں ملا تو یہ تھی کہانی آج کی لیکن کہانی ختم کروں اس سے پہلے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کچھ میسیج میل بھیجے ہیں ایک تو ابھی بھی کرائیم تک فیملی کے بہت سارے لوگ روحید سردانہ کے لئے میل کرنا ہے تو پھر سے یہ ہی کہوں گا اوپر والا روحید کے آتما کو شانتی دے پریوار کو سب رتا فرمائے ایک اور ہمارے سینئر جنرلسٹ اخبار میں تھے پھر نیوز ٹونٹی فور میں اسانمنٹ تھے عرون پانڈے دی حالانکہ وہ کرونا سے لگ بک ٹھیک ہو گئے تھے نیگیٹیو ہو گئے تھے پوزیٹیو آنے کے بعد لیکن ان کی بھی ڈیت ہو گئی تو اوپر والا ان کی آتما کو بھی شانتی دے اس کے علاوہ کئی لوگوں نے الگ الگ لکھا ہے اس میں ایک گورو شتریے ہیں رتیش سونکر ہیں مینک ہیں مشرہ جی ہیں وکاس شرما ہیں گلشن ہیں توفیق انساری ہیں سنجے ہیں نیراج وسیست ہیں اس کے علاوہ موہن ہیں وکاس ہیں ایک اور اروند جھاڑکھا اور عیشہ سے ہیں ایک امید جین ہیں گوکل واگا ہیں انہوں نے کچھ سجیشن بھیجا ہے اور ان کی وائف پوزا انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لگتار کہانیاں سنتے رہتے ہیں ریحان ڈی ایک سے یہ انڈین حیکر کی کہانی سننا چاہتے ہیں سپریتہ داس ہیں امیت اگروال ہیں پرتمیش پاتل ہیں ریحان ڈی ایکس ہیں نئی مازمی اپوروہ شریفاستف انامیکہ برمن پردیپ کمار ورما رشپ دوبے فرحان خان پیوش سنہ منود لوکھار یگا کوشک پریانکہ ماتھر دیپک سونی سچن وید پرکاشمینہ راحل بشواس جوشی سدیپ چکرورتی گورم مہروترا آر بی رشو کمار پلوی چندن جھا سجید چوبے زبیر شیخ سجید چٹیر جی کشلیندر بکرم سنگھ پردیپ چندرہ ویجائے جوشی جیون دیسائی نئیم آزمی شانتانو اور ایک اور شخص ہیں جنہوں نے سی آر پی ایف سے لکھا ہے میل اور کافی کچھ انہوں نے لکھا ہے یہ سورو مشرا 19th 191 بٹالین سی آر پی ایف انہوں نے کہا کہ انہوں نے پورے بٹالین سبھی کو بیٹھا کر یہ سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں تھانکیو ویری مچ سورو بھائی آپ امیشہ اچھے رہے ہیں اور آپ جوکیم والا کام بھی کرتے ہیں نکسلی حملے میں آپ کو یاد ہوگا کئی جو ساتھی ہیں وہ بھی شہید ہوئے تھے ایک انہوں نے کہانی کی فرمائش سری نگر ناغر جو ان کی پتیا ہتیا ہوگی تھی اس میں پانچ لوگوں کی اس کی کہانی سنا چاہتے ہیں میں سورو مشرا جی جلدی آپ کو سناتا ہوں وعدہ آپ سے پوری کہانی ڈیٹیل میں نکال کر تو آج کہانی میں اتنا ہی پھر کہوں گا اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا کل رات ملاقات ہوگی ناؤ بجے کسی نئی کہانی کے ساتھ Thank you very much